نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا پرتوہ سکلا کچن میں اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں پنیر کی ایک ایسی ریسپی جو بینہ پیاج لیسن کے تیار ہوگی بلکل ریسٹورنٹ اسٹائل میں چلیے دوستوں ہم تیار کرتے ہیں اپنا پنیر بینہ پیاج لیسن والا آئیے ان کے لیے میں کن کن سابقیوں کی جدورت ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں پنیر دو سو گرام ملائی چار چمچ سجاوٹ کے لیے امول کی کریم ہوگئی جیرہ پاوڈر بند ٹی بل سپون پین چوپ ہین بڑی لائچی دال چینی تیج پتہ ایک انچ ادرک کا ٹکڑا آٹھ سے دس کاجو تین ٹماٹر ہلدی بند ٹی بل سپون لال میرچ بند ٹی بل سپون دنیا پاوڈر بند ٹی بل سپون کسمیری لال میرچ گرم مسالا سبجی مسالا سواد انسار نمت آئیے اب اپنی گہ سون کرتے ہیں کڑھائی میں ڈالتے ہیں اوائل اب اوائل کو تھوڑا گرم ہونے دیتے ہیں تب تک ہم اپنا مسالے کا پیشت بنا لیتے ہیں مسالے کو پیشت بنا کر ڈالنے سے مسالہ جلتی نہیں ہے اس سے سبجی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے مسالے گھور کے ڈالنے سے حلدی دنیا پاوڈر سبجی مسالا لال میرچ کسمیری لال میرچ اب اس میں پانی ڈال کے ہم ایک گاڑا سا پیشت بنا لیتے ہیں تب تک اس کو پھوڑ اس میں ہم ڈالتے ہیں پینچو پھین دیل گرم ہو چکا ہے میرا اب اس میں ڈالتے ہیں جیرہ جیرہ جب تک ریکر ہوتا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں ڈالجینی اور تیج پتہ الائچی بڑی الائچی اب جب یہ سب ہی اچھی طرح بھون جائیں تو جنجر کا پیشت دیٹ کیا ہوا جنجر ہو جو اب اس کو اچھی طرح چلاتے ہوئے جب یہ اچھی طرح بھون جاتے ہیں پتک ہمارے مسالے کا پیشت ریڈی ہو چکا ہے دوستوں ہم اس مسالے کے پیشت کو ایک بار چلاتے ہوئے اس میں ڈالتے ہیں اب اس کو ہلکی میڈیم آج پہ ہم اس کو بھونجتے ہیں گیس کی آج میڈیم ہی رکھئے دوستوں جس سے مسالہ بہت اچھی سوندھی سوندھی خوصبو آنے لگتی ہے اس میں ڈالتے ہیں ٹومائٹو گریٹ کی ہوئے گیس کو ہم میڈیم رکھتے ہیں اس کو چلاتے ہوئے اب اس میں نمک ڈال دیتے ہیں دوستوں سواد انسان نمک ڈالنا ہے پھر سے اس کو چلاتے ہوئے اب اس کو ڈھک دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھک کر رہنے کے بعد اب اس میں دوستوں اپنی ملائی ڈالتے ہیں ملائی ڈال کر ملائی ڈالنے سے اس میں ایک رچنیس ہی آجاتی ہے دوستوں اور گیبی بھی کافی تھک بنتی ہے اب اس کو چلاتے ہوئے دیکھئے دوستوں کے ریبی کتنی اچھی لگنے لگی ہے اب اس کو ڈھک دیتے ہیں پانچ منٹ بعد پھر سے ہم ڈھککن کھولتے ہیں دوستوں دیکھئے گریبی نے اپنا پورا آئیل چھوڑ دیا ہے کتنا اچھا کلر آیا ہے گریبی میں اب اس میں ہم اپنے کاجو ڈالتے ہیں کاجو ڈال کے پھر سے چلاتے ہوئے گیس کو میں میڈیمی لو رکھنی ہے دوستوں اب ہم اس میں برن ٹیبل سپون گھی ڈال دیتے ہیں گھی ڈال دینے سے اس کا ٹیشٹ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے یہاں پر ہم اپنے پانیر کو تاجہ بنایا تھا اسی لئے ہم نے اس کو تلا نہیں ہے دوستوں پانیر اپنے گھر پہ ہی بنایئے اب اس میں ہم ڈالتے ہیں گرم مسالہ اب اس کو تھوڑی دیر ڈھک دیتے ہیں دو تین منٹ ڈھککن کھولنے کے بعد دیکھئے کتنی اچھی سمیل آ رہی ہے دوستوں اس کو چلاتے ہوئے گری بھی ہماری پوری طرح ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں پانیر اب اس کو چلاتے ہوئے جب پانیر پہ اچھی سی کوڈنگ ہو جائے اب اس کو ڈھک دیتے ہیں ڈھکنے کے پانچ میٹ پاتھ جب اس کو کھولتے ہیں تو اس میں جو ایک سیکریٹ چیز ڈالتے ہیں وہ ہے دودھ دودھ ڈال دینے سے پانیر کی جو ٹیسٹ ہوتا وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اب بچا ہوا ون ٹیبل سپون جو گھی تھا وہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں بہت ہی سوندھی سوندھی خسبو آنے لگتی ہے اس سے اب سجاوٹ کے لیے دھنیا کھٹا ہوا دھنیا ڈال دیے تھوڑی دیر ڈھک کر ہماری سبجی ریڈی ہو چکی ہے بلکل ڈھاو آئی سٹیل بنی ہے دوستو اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیج لائک اینڈ سبسکرائب